گوڑی آپ نے کتنے کی خریدی ہے یہ گوڑا چیکر ہے کتنا زیادہ خوبصورت ہے یہ آہرکار گوڑی جو ہے وہ پکڑ لیا ہے ہم نے ماشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ بکاتو جی امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خرید سے ہوں گے اور مالک کا بہت بہت کرم ہوگا آپ سب پہ آج جی آپ کے بائی کے زندگی کی ایک بہت بڑی خواہش جو ہے وہ پوری ہونے جا رہی ہے مجھے بچپن سے بہت زیادہ شوق تھا گوڑ سواری کا اور ایک خواہش ہوتی تھی کہ اپنے گھر میں گوڑا رکھے بندہ یا گوڑی رکھے تو اس کا مجھے بہت زیادہ شوق تھا الحمدللہ سے آج جو ہے کوئی اللہ کی ذات نے وسیلہ بنیا ہے میں اب آج جا رہا ہوں اپنے لیے ذاتی ایک گوڑی خریب کے لانی ہے بھائی صاحب اور انشاءاللہ آنے والے ویلوگز میں آپ مجھے کشمیر کے پہاڑوں میں دیکھیں گے گوڑی کے اوپر تو یہ جو گوڑی ہے یہ یہاں پہ کہیں قریب آویلیبل نہیں ہے آج میں اس کے لیے جا رہا ہوں گنگا چھوٹی اور گنگا چھوٹی سے جا کے وہاں سے وہ لے کے آوں گا میں وہ کس کے پاس ہے کس رنگ کی ہے کیا ترتیب ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج کے ویلوگ میں میں آپ کو دکھاؤں گا اور آج ہی کے ویلوگ میں وہاں سے جا کے ہم نے واپس یہاں پہ آنا بھی ہے اور اس کو لے کر بھی آنا ہے میری برپور کوشنج رہی گی کہ میں اس کو آج ہی یہاں پہ اپنے گھر میں پہنچا دوں تو بھائی صاحب یہ سین ہیں انہی سینز کے ساتھ آج کا ویلوگ کرتے ہیں سٹارٹ ارلی مورننگ کا ٹائم ہے جی سفر کافی دیر پہلے آپ کے بھائی نے شروع کر لیا ہے یہ روڈ آتی ہے پرندری ازاد کشمیر کی طرف اور یہ جاتی ہے راولہ کوٹ کی طرف تو ابھی میں نے جانا ہے پہلے راولہ کوٹ پھر راولہ کوٹ سے باغ باغ سے سدن گلی اور پھر وہاں سے آکے جو میں دوست کا گاؤں ہے گنگا چوٹی کے قریب وہاں پہ جانا ہے اور انشاءاللہ بہت زیادہ میں ایکسائٹیڈ بھی ہو جی آج کیونکہ ایک ایسی چیز جس کی آپ پچپن سے چاہت کر رہے ہیں وہ آپ کو مل رہی ہو تو ایکسائٹیڈ تو ہونا بنتا ہے تو بھائی صاحب اس روڈ کو فالو کرتے ہوئے نکلتے ہیں ابھی آگے کی طرف جلدی جلدی میں آپ کا بھائی گھر سے نکلا ناشتہ کیا اور نہ ہی پہنی کو جیکٹ اس ویسے سردی کافی تھی راستے میں تو چلیں فیس کرنا پڑا سارا کچھ لیکن یہ جو علاقہ ہے نا مطلب جب پہاڑیوں کے آپ نیچے والی جگہ پہاتے ہیں تو ادھر جو ہے آپ کو مطلب گرم موسم ملتا ہے تھوڑا ٹھیک ہوتا ہے تو ابھی ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے آگے جب میں جاؤں گا نا راولہ کوٹ میں سردی ہوگی اور پھر گنگا چھوٹی کے علاقہ ہم تو بہت سردی ہوگی ہوئے آج بہت کچھ فیس کرنا پڑے گا ابھیج جی آپ کا بھائی پہنچ چکا ہے راولہ کوٹ کے قریب ایک جگہ پہ ہمیں کہا جو ناشتہ ہم نے نیکی ہو یہاں سے کر لیں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت لوکیشن پیپر ہوتل ہے یہ راولہ کوٹ سے تھوڑا پہلے بسم اللہ کرتا ہوں ناشتہ کرتے ہیں یہ ہمارا ناشتہ سمپل تھا پراتھا آملیٹ اور چائر لیکن اس لوکیشن پہ نہ ناشتہ کرنے کا مزہ ہی لگے تھے اکثر ہے نظار ماشاءاللہ ابھی میں پہنچ چکا ہوں جی شجاہ آباد پچھلے دنوں میں میں ان پہاڑیوں سے پیدل سفر کرتا ہوا وکر وال بائیوں کے ساتھ جا رہا تھا کس کس کو یاد ہے وہ سفر میرا کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے تھا اور کس کس کو پسند بایا تھا شجاہ آباد پہنچ چکا ہوں جی اس کے بعد باغ اور پھر سودنگلی انشاءاللہ فائنیلی جی کافی لمبا سفر کرنے کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں باغ اور باغ شاہر ابھی ہم سے کافی زیادہ دور ہے بس پہنچ جائیں گے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ باغ آگے بائیوں سے بھی میری بات ہو چکی ہے وہ بھی میرا ویٹ کر رہے ہیں بس ابھی قوک قوک جا کے نا سیدھا سودنگلی مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے مجھے تقریباً 45 منٹس لگیں گے وہاں اوپر تھا فائنیلی جی اتنا بڑا روٹ جو ہے وہ تیع کرنے کے بعد آپ کا بھائی پہنچ چکا ہے سودنگلی یہ اس طرف ہے سارا سودنگلی اور اس طرف ہے باغ اور اس طرف ہے گنگا چوٹی اب میں نے یہ جو گنگا چوٹی والی روڈ ہے نا اس پر جانا ہے آگے میرے دوست ہیں وہ وہیں پہ ویٹ کریں market ہوں میں بس ان کے پاس پنچ اگلا آئیوں مجھے تنینے transition فائنیلی جناب والا میں اپنے بہت پیارے دوست دام بھائی کے پاس پہنچا ایوں سضا بھائی کیسے ایوں فٹ فارٹیں فریعت لیں صدام بھائی کے پاس پہنچائے ہوں ابھی صدام بھائی گھوڑی کتھ رہا ہے گنگا چوٹی پہ تو ابھی میں اور صدام بھائی جا رہے ہیں یہ جی گنگا چوٹی میں بلکل گنگا چوٹی کے سامنے یہ وہ اس طرف آگے ہے گنگا چھوٹی گرمیوں میں بہت دفعہ آپ کو گنگا چھوٹی دکھائیے ابھی آف سیزن چل رہا ہے سیزن آف ہو رہا ہے تو آج آپ کو اس حال میں گنگا چھوٹی کے دیدار بھی کروا دیں گے جی گنگا چھوٹی چیک کریں جی گنگا چھوٹی کے نظارے ابھی ہلکی ہلکی گرینری ہے گنگا چھوٹی پر بس دس پندرہ دین ہیں گنگا چھوٹی کی رون کے ختم ہو جائیں گی ماشاءاللہ باقی علاقے کے نظارے بھی چیک کریں کافی خوبصورت نظارے زنابے والا گوڑی جو ہے ہماری وہ بھی گنگا چھوٹی پر ہی ہے ابھی ہم بلکل اس کے قریب پہنچائیں وہ نیچے گھڑی ہے یہ قریب جا کے آپ کو گوڑی دکھاتے ہیں اور پھر جو ہے نا اگلا سارا پلین جو ہے وہ بناتے ہیں وہ جا رہی ہے جی گوڑی پورے گروپ کے ساتھ اور ان کو ہم لے کے جائیں گے یہ در گنگا چھوٹی کے جو گراؤنڈ ہے ادھر جا کے پھر ہم اس کو بکڑیں گے چاہ کریں جی ماشاءاللہ یہ گوڑا چاہ کریں کتنا زیادہ خوبصورت ہے ہمارے والی گوڑی وہ ساتھ تیچھے گھڑی ہے اس کو پکڑیں گوتری کا بنا کر ٹکنیک سے گئی ماشاءاللہ جی آہرکار گوڑی جو ہے وہ پکڑ لیا ہے ہم نے یہ رئی شزا دی چلنج اس ٹائم جی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں گنگا چھوٹی پہ ساتھ ہی کڑنالی جگہ کا نام ہے وہاں پہ ہمارے دوست ہیں اتیق بھائی ان کے گھر کیونکہ اس کے سارے جو ایکوپمنٹس ہیں اس کی جو کارٹیو گہ رہا ہے جو بھی اس کی وہ سیٹ سیٹ ہوتی ہے وہ سارے ادھر گھر میں اتیق بھائی کے گھر میں تو یہاں سے جا کے وہ ٹک کریں گے اور اتیق بھائی ہمارے ادھر نہیں ہم ان کو بہت زیادہ مسک کر رہے ہیں اتیق بھائی ہیں قطر میں اللہ ان کو سلامت رکھیں بس ابھی ہم پہنچ گئے ہیں یہاں پہ اس کو یہاں سے تیار کریں گے تیار کر کے پھر جو ہیں انشاءاللہ گاڑی آئے گی گاڑی پہ لوڑ کر کے لے کے جائیں گے انشاءاللہ اب چیک کریں جی ماشاءاللہ سے کتنی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے گوڑی اور تیار شیار کر لی ہم نے ابھی لے کے جا رہے ہیں نیچے گاڑی کے پاس ہوئے 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 سانس پھول گیا میرا تھوڑا باگ کے آیا ہونا یہ لگام اس کی رہ گئی تھی یہ لانے تھی واپس سے جی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں گنگا چھوٹی اور گوڑی ہماری جو ہیں وہ بھائی صاحب ماشاءاللہ سچ دج کے جا رہی ہے اس دام بھائی وہ گاڑی والے بھائی ہیتر آئیں گے یہ آ رہی ہے جی گوڑی ہماری اور سدام بھائی بھی ساتھ ساتھ سین کچھ ایسا ہے کہ یہاں بھی سروس بھی آ رہا تھوڑی کام ہے تو نیچے چلتے ہیں ستن گلی میں سدام بھائی جائیں گے گوڑی کے اوپر اور میں بائیک لی ٹھیک ہے سدام بھائی زبا کے رکھیں آپ سدام بھائی اس کو لے کے جا رہے ہیں نیچے اور وہاں سے پھر اچھا لہا ہم گاڑی پر ہوں گے گاڑی والے ساں گے ہم نے اس کو بتایا بھی یہ کیا میتے ہیں تو ادر نیچے سے جائیں گے گاڑی والے سے جو ہے پروٹیکٹ نہیں ہے تو ادر نیچے جائیں گے وہاں سے اس کے ساتھ ٹھیکٹ کر رہی اور پچھیں گے بھائی کی طرح ٹھیک ہے ہم میں دیر نہ ہو جائے کیونکہ رات اگر پڑ گئی در رات کو سرتی ہوتی ہے اور سرتی میں پیٹ رہے لکھر اگر پڑ گاڑی پڑ گاڑی پیٹ نظارے چیک کریں جی ساتھ ہی ساتھ اور ماشاءاللہ سے صدام بھائی کتنے پرسکون طریقے سے گوڑی کو لے کے چاہ رہے ہیں بڑی شریف گوڑی ہے جی ٹانگ شنگ نہیں مارتی یہ بندے کو قیراتی بھی نہیں یہ تو صدام بھائی کے ہاتھ میں ہمارے ہاتھ میں آئے گی تو پتہ چلے گا جنابے والے بشور بندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک تو حسن بھائی موجود ہیں یاسر بھائی ان کی شادی اتنی زیادہ فیمس ہوئی ہے اور شادی کے بعد آج ہمیں ملیں حسن بھائی بہت ہی پیارے بھائی ہیں ایک سوار آپ لوگ پک سے اس ویڈیو کے نیچے مجھے پتہ کمنٹ کریں گے کہ گوڑی آپ نے کتنے کی خریبی ہے تو بھائی اس چیز کے بارے میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ اس گوڑی کا چکر کیا ہے سارا یہ گوڑی ہمیں کس طرح سے ملی ہے اور کیا سارا نظام ہے یہ رہی گاڑی ہے اور اس پہ کریں گے ہم لوڈ ادھر سے جی ہمارے یاسر بھائی اور حسن بھائی آ رہے ہیں گوڑی کو لے کے اور ادھر دوسری طرف گاڑی آ چکی ہے جس پہ ہم نے لوڈ کر کے لے کے جانی ہے یاسر بھائی کیسا محسوس ہو رہا ہے ایک دن آپ دولے بن کے اسی گوڑی پہ بیٹھے تھے یہی دی بالکر ابھی جی گاڑی آ چکی ہے گاڑی چھاڑی کے یہاں پہ لگاتے ہیں کہ ہی سیٹوائٹ کرتے ہیں پھر کرتے ہیں لوڈ یہ ہیں ہمارے مہترم کتیر بھائی کتیر بھائی گوڑی خیر و آفیت پہنچنی چاہیے انشاءاللہ پہنچے گی انشاءاللہ پہنچے گی انشاءاللہ باقی یہ چیک کریں یہ کتیر بھائی نے خود ہی یہ سارا رنچ کیا ہے یہ اس کو کیا بولتے ہیں اس نام بھائی بوئی بوئی ملتہ یہ کہ نرم چیزہ بھائی سباز گاز بس جیر ڈالا ہے تاکہ وہ سلپ نہ ہو یہاں سے ابھی اس کو کرتے ہیں لوڈ آگئی جی گوڑی حسن بھائی چلے گی اندر اور اس کو کریں لوڈ ابھی بسم اللہ بسم اللہ چلی جائے آرام سے ماشاءاللہ بڑی شریف ہے ماشاءاللہ گئی گئی اڈزیسٹ ہوگی صحیح اتنا ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا جتنے ایزیلی یہ اڈجسٹ ہو گئی ہے گوڑیاں جانور کوئی بھی وہ تنگ کرتا ہے جی دیکھیں کتنی شریف ہے آرام سے گاڑی میں چلی گئی ہے فول اڈجسٹ ہو چکی ہے جی گوڑی ہماری چیک کریں اب ہم امید کر دیں ہیں کہ یہ باخیر وافیت ہمارے گھر پہنچ جائے گی کیا خیال ہے یاسر بھائی انشاءاللہ بسم اللہ جی اللہ پاک خیر وافیت سے پہنچائیں پہلی دفعہ زندگی میں گاڑی میں لوڈ ہوئی ہے یہ قدیر بھائی کو ہم نے بولا ہے کہ بہت اتیاد کے ساتھ چلنا ہے ہم نے یہ حسن بھائی نے بہت لارڈ پیار سے رکھتی ہے یہ جو حسن بھائی ساتھ کھڑے ہیں ہم بہت لارڈ پیار سے حسن بھائی لارڈ پیار سے رکھی ہو چینا حبی جی واپس سے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں سدنگلی گاڑی اوپر لگائی ہے پارکنگ پہ کھانا ہم لوگوں نے نہیں کھایا ہو تھا ادھر ایک ہوتل ہے اصلی دیسی ہوتل یہاں سے کھانا کھا لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ گوڑی ہم نے خریدی کتنے کیا بھائی صاحب اس کے کیا چکر ہے سارا وہ میں آپ کو کھانا کھانا کھاتے پر بتاتا ہوں کھانا واقعی دیسی تھا جی ہوتل بھی دیسی اور کھانا بھی دیسی اچھا گوڑی کی بات چاہ رہی تھی آپ لوگ پوچھیں کتنے ہی خریدی اپنے گوڑی بھائی کوئی خریدی نے یہ گوڑی تھی حسن بھائی کی اور یہ سدام بھائی لگوں کی تو جب میں نے حسن بھائی کو بولا کہ گوڑی چاہیے حسن بھائی نے کہا حسن بھائی نے کہا یہ لیکن کوئی پیسے نہیں کوئی کچھ نہیں توفہ کے طور پر گوڑی دی اس کے لئے ہم حسن بھائی کا بہت بہت شکریہ دا کرتے ہیں حسن بھائی آپ کو بھی شکریہ دا ہے بھائی تو یہ پیار محبت ہے بھائیوں کی اب اتنا کوئی نہ کسی پر ٹرسٹ کرتا ہے اور نہ ہی کوئی کسی کے ساتھ اتنا زیادہ مدلب کر سکتا ہے تو اب اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں آپ شادیوں میں جاتے ہیں یہ وہ بھائی ان کے پاس شادیوں میں یہ وہ معمولات یہاں پہ ایک دوستی ہے ہماری بھائیوں جیسے تعلق ہے اس وعی سے انہیں آل دیں یہ نکل گئی جی ہماری گاڑی بھائی صاحب سودنگلی سے حسن بھائی بہت شکریہ حسن بھائی کا اگین شکریہ آپ کا تینکیو بہت بہت زیادہ ایتنا کوئی نہیں کرتا بھائیوں والا تو انشاءاللہ حسن بھائی کو ان فیوچر آپ میرے ساتھ بہت بڑے ایک ہیوی قسم کے پروجیکٹ میں بھی دیکھیں گے امید کرتے ہیں انشاءاللہ سفر کرتے کرتے جی واپس ابھی ہم راولہ کورڈ کے قریب پہنچے ہیں یہ بھائی ملے ہیں ایک یہ بھائی ہیں اور یہ بھائی بھائی کیا نام ہے آپ کا زبیر بھائی آپ کا نائم بھائی زبیر بھائی ویلوگز وغیرہ دیکھتے ہیں صحیح ویسے جاتے جاتے تو بھائی آپ بھی دیکھتے ہیں ویلوگز آپ کے علاقے علی سوچل سے تمہیں پیدل جل کے گیا وہ دیکھے تھے ویلوگز میرے بہت دیکھتے ہیں بلکل یہ جی صحیح صحیح ان کا جو علاقہ ہے نا جی علی سوچل وان سے پیدل جل کے گیا تھا جب ہم بکر والوں کے ساتھ کیا رہ جان نہیں چلیں بہت شکریہ آپ کا اللہ اسلامت رکھے آپ کو ابھی رات کا ٹائم ہم پہنچے ہیں راولہ کوٹ یہ رہی ہماری گوڑی گاڑی پہ سواد اور راولہ کوٹ شہر میں ہے یہاں سے آگے ہمیں لگے گا تقریبا ایک ڈیٹھ گھنٹا سردی بڑی زیادہ ہے بائک پہ بہت ٹنشن ہو رہی بڑی محنت کے باد جی الحمدللہ گھر پہنچ چکے ہیں اور یہ رہی ہماری گوڑی اب اس کو انلوڈ کرنے کا ٹائم آ چکا تو انلوڈ کرتے ہیں جی اب اس کو ایک چیز کی اتیابت کردی یہ موڑے نہ اندر اگر یہ موڑ گئی تو پھنس جائے دیر پر پھنسے گی نہیں نہیں پھنسے گی لیکن ٹھیک ہے انہیں نہیں جانے کوشش کرنے اب ریوارس آئی ہم ہم سوچ رہی ہوگی کہ ملکا جوٹی پیدا ہوئی ہوں ادھر ہی سب کچھ یہ لے کے کھتر جا رہے ہیں پھٹا ہے مجھے کھڑا چلے جا رہا رہے ہیں اب آب 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 مجھے آب ٹھیک ہے ٹھیک ہے آب آب ٹھیک ہے آب 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 أو دم آ آ آ آ آ آ آ زرامے والا گوڑی پہنچ گئے گار اور گوڑی کے مالک جا رہے ہیں اپنے گار پڑی منتیں کی ہیں لیکن انہیں قدیر بھائی کو کوئی سپیشل کامدہ اس لیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ بہت شکریہ اللہ حافظ سلے کہ جی صدام بھائی لوگ صدام بھائی کی اس گوڑی سے اتری محبتیں تھی نا جی یقین جانے ابھی جب نکلتے ٹائم واپس گئے جیتنا ہم نے اس کا باندھ آیا ادھر جا کے اس کا پانی پلایا گاس ڈالا ہے ڈال کے اس کو ایسے جو ہے نا وہ اس کے ماتھے پہ آت سے ہاتھ ایسے مار کے دیکھ سن کے اس کو پھر گئے ہیں تو اللہ کا شکر ہے جی اللہ نے اتنے اچھے دوست مخلص دوست ہیں جو کہ کسی بھی وقت ان کو کوئی بھی چیز بولی ہوگی تو انہوں نے نا نہیں کی اور وہ ادھر سے سپیشل آئے ہیں ادھر اس کو چھوڑنے کے لیے سارا اس کا ابھی میں نے پوچھا ہے مجھے تو پتا ہی ان چیزوں کے بارے میں تو سارا اب وہ ابھی بتائیں گے کہ کیسے اس کو رکھنا ہے کیا 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 نظام کرنا ہے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ ہماری اس گوڑی کو ایک نئے رنگ اور روپ میں دیکھیں گے تو ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اپنا خیار لکھے گا دوم میں آدھ رکھے گا اللہ حافظ